1993 کے ممبئی بمب سپورٹ کے دوشی یاکوب میمن کو فاسی دی جائے گیا اور اس کیس میں یہ پہلی فاسی ہوگی سوترو کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ یہ پہلے یاکوب کو تیس جولائی کو فاسی دی جانی تھی لیکن اب سرکار فاسی کی تاریخ اور سمعے میں بدلاؤ کر سکتی ہے یاکوب میمن کی دیا یا چکا سپریم کورٹ نے سے لے کر راشپتی تک خارس ہو چکی ہے اور اساں پوری پرپریہ میں بائیس سال لگ گئے تارا کورٹ نے ستائی چولائی دوہزار سات کو یاکوب کو آپ رادی کے سازش کا دوشی قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی تھی اور اس کے بعد اس نے بومبے ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور راشپتی تک کے پاس اپیل کی لیکن اس سے رہت نہیں ملی اور اب اس کے پاس کیوریٹیو یا چکا ہی ایک ماتر راستہ ہے جس پر فاسی سے پہلے سنبائی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے انروپ راجی سرکار کاروائی کرے گی جو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹیوز دیا ہے اس کا پورا پالن راجی سرکار کے اور سے کیا جائے گا اور اچیت سمیہ پر آپ کو اس کی جانکری دی جائے گی مجھے کورٹ ہی ایڈیوز دیا ہے جس سے ملک ٹھیکی سرکڈیوز دیا ہے اس کا اپنی betweenی بہترین کی عمل نہیں ہے ایجاب کیا ساتت دیگر ہے یہ نہیں رکھولا ہے یہ پیوری تک بیگی کے لئے اور اس کا مقاقہ کیا در آجام کیا مجھے رہے ہیں ایجا دیکھنے کی تک کہ رہنہ اینج حسین مرسی٢ اینجا جانب ورہا ہے ایک پیال کرنہ بھی خوال ہی اور وہاں در ایک در مصول کرنے کیا بہترین گزاری آپ اسی سرکار کی طرف سے کچھ ایکسٹرہ انٹرس لیا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں یاکو میمن کا معاملہ ہے اس لیے اس کو طرح نکٹا دو اچھت اس لیے نہیں ہوگا کہ جب تک کہ ساری لیگل اور جوڈیشل پروسیڈنگس ان پوسیبلیٹیز کو پوری طرح سے ختم نہیں ہونے دیا جائے تب تک ایکزیکوشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا پہلے سے تیاری کر لینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکیس تاریخ کو انڈیسمنس ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں اس لیے ہم نے تیس تاریخ تیکر لی اس کا ایک تماشی کی طور پر جا رہا ہے اس کا میسج غلط جا رہا ہے ہمارے دیش میں سردان ہے نیالے ہے اور جو بھی قانون میں پرادھان ہے کوئی بھی بڑا سے بڑا مزیم کیوں نہ ہو اگر اس نے مرسی پیٹیشن ڈالا ہے تو اس پر ویچار اور وہ ویچارہین ہے تو جب تک کہ اس پر ویچار کیا جا رہا ہے تب تک کہ پھانسی دینا شاید قانونی ٹھیک نہیں ہوگا اور ویسے میں سمستاؤں کے سرکار کا یہ جو نینہ ہے وہ ایک حد تک صحیح ہے کہ جب اس کا پیٹیشن ریجیٹ ہو جائے گا تو جو اس کی پھانسی کی چیتھی نردھائیت کی گئے اس چیتھی میں اس کو پھانسی دی جائے گا